میں فرحان اور آپ دیکھنا سرو کر چکے ہیں انڈین میڈیا بک پروگرام دیکھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے آج ہم بات کریں گے رام جمن بھومی اور بابری مہجید کے بارے میں جو کیس کی لاسٹ ہیئرنگ ہوئی اس کے بارے میں ہم تاہیر بھائی سے پوچھیں گے کہ لاسٹ چالیز اس کے سمری کیا ہے اس کے میرا دوسرا کوئیشن ہوگا جو اتنے کنفیوزن ہوئے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کوشش کروں گا تاہیر بھائی آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بابری مہجید کا ڈسپیوٹ جو چل رہا تھا ہیئرنگ تو وہ چالیس دنوں کی جو سمری ہے وہ تھوڑی بت رہی ہے دیکھیں یہ جو ڈسپیوٹ تین سنچری سے چل رہا ہے ایٹین ایٹی فائی سے لے کے دوہزار انیس آگیا ہے اور اس کی سمری جیسے ہم نے پہلے بھی اس میں بات کیا دیکھیں ایک دسپیوٹ ہے شروع یہ دسپیوٹ کو جو ہندو پاکشیں شروع اس لے کیا کیونکہ مسلمانوں نے حلمان گھڑی میں مسجد کے اوپر مندر کے اوپر مسجد کا کلیم کیا تھا تو اس کلیم کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو بیک فوٹ میں لانے کے لیے انہوں نے ایٹین سنچری میں کے اینڈ میں بابری مسجد میں کلیم کیا وہ کلیم آپ کو معلوم میٹین ایٹی فائی میں جب پہلی بار کلیم ہوا وہ خارج ہو گیا پھر انہوں نے پارٹیشن میں مسلمانوں کی کنڈیشن کا فائدہ اٹھا کے نائنٹین فورٹی نائن میں اس کو گبزہ کر لیا پھر نائنٹین سکٹی ون میں پہلے بار ایک سیویل سوٹ سنی ورک بورڈ نے فائل کی وہ اس سیویل سوٹ اور دوسرے کچھ اور لوگوں نے فائل کیا اسے چھے سیویل سوٹ فائل کر کے ہائی کوٹ نے دو ہزار نو میں اس کا ایک ججمنٹ دیا اسی ججمنٹ کا یہ اپیل ہے یہاں سپریم کورٹ میں ہے اور چالیس دن کی ہیرنگ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں بہت سارے لیگل پوائنٹس ہیں جیسے بتایا ہے مسلم کا لانگ سٹیننگ پوزیشن اور جتنے بھی مسلم سے جو راجہ تھے مسلم جو مغل تھے اس کے بعد عوض کا جو نواب تھا اس کے بعد انگریزوں نے بھی اس کو پورے گرانٹ دیتے تھے اور ہم سب نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں میں باوری مسجد موجود تھی دوسری طرف جو کی جسے لوگ ہندو پاکشی بولتے ہیں ان کا کیا کلیم تھا کہ رام ہمارے ہندیزے جہاں پہ اس کا جو سنٹر دوم تھا وہیں رام پیدا ہوا ہے وہیں رام دو ہزار نائنٹین فٹی نین میں میں وہ لوگ وہاں پہ نکلے رام بھگوان رام اور ان کی جگہ ہے اور ان کا کیا کلیم تھا کہ جو پوری جو باوری مسجد کا جو اور ان کا کیا کلیم تھا کہ یہ ایک آستہ کا سوال ہے اور ہندوستان میں 85% جو لوگ ہندوستانی ہیں ان کی آستہ جڑا ہوا ہے اور اس میں کسی طرح سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور ان کا دوسرا بھی کلیم تھا کہ جو بابر نے جو مسجد بنائی تھی وہ ہندو کے مندروں کو توڑ کے بنائی تھی اور اس مسجد میں جو جو بھی نشانیاں تھی وہ کسی بھی حالتے مسجد اور اس سے پہلے بھی بہت جگہ ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی بہت جگہ ہوا ہے سعودی مسلم گنٹریز میں بھی ہندوستان میں ہوا ہے جہاں پہ مسجد کو شفٹ کیا گیا ہے تو مسلم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بابری مسجد رام جنم مومی کے جگہ ہماری ہے اس میں جو بہت سارے جو لیگل پوائنٹس تھے جو اس کے بارے میں میں پہلے ہی بات کیا ہوں اور یہ ان کا کا مینگ راؤن تھا اس سے پہلے جب میں نائنٹین ایٹی گھائی پاوائیوس میں سے پہلے بھی جات میں 들어� shake حالا کی بر 남فید علی تلقیب اس میں کوتھی بخشان کی نمازو اس میں کبھی بھی بہت سائر جو ان کا جس ظلم ہے PS5 تالی کی قام blanket اس میں جو ٹھلی من کے گھومی کا جاس ظلم ڈقیاب نہیں ایک مرحل accident اس میں جب خلاج جس سے پیش تیکankindとنے کے الآن میں خرام کو انسے پر Academic ایک حالت سو رائے بھیال کے بارے میں دونوں پاکشوں نے پیش کیا اور انہوں نے ایک ایک ریپورٹ جو لائے کر رہے ہیں کہ تیمپل کے اوشیش نکلے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں مگر جتنا بھی اس میں جو ٹیفنس ہوا ہے مسلم پاکش کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ راجی آنیل دھاون صاحب نے بہت اچھی ٹیفنس پیش کی ہے اور اتنا ٹیفنس کوئی بھی کسی بھی طریقے سے چاہے ان کی جارہ کوئی بھی ہوتا وہ اتنے ٹیفنس نہیں کر سکتا تھا مگر فیر بھی جو سوال انہیں اگر آپ نے سنا ہوگا میڈیا میں جیسے آیا ہے کہ ایک وقت میں رانیل دھون سب نے کیا بتایا پوچھا کورٹ میں کہ سارے سوال آپ مسلم پکشے پوچھ رہے ہو کوئی ہندو پکشے تو کوئی سوال ہی نہیں پوچھ رہے ہو تو یہ کورٹ کو ایریٹیٹ بھی ہوا اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ کورٹ کیا ہے جیدہ جتنے بھی ججز کا فوکس ہے وہ مسلمانوں سے پوچھنا ہے مجد کیا ہے مجد کیا ہے اسے انہیں کیا ہے اس نے قید کیا ہے مگر سب نے دیکھا ہے 1992 سے پہلے مسجد تھی اور جو آخری پریئر کل جو کل ختم ایک پورے آرگومنٹ ختم چاہیے پریئر کہ آخری انیل دھون سب نے جو پانچ دسمبر 1992 میں جیسی مسجد تھی ہمیں بیسی مسجد چھائی ہے اب اتنا یہ پوری ہیریng کلوز ہو گئی ہے اب یہ پورا ججمنٹ پندرہ نومبر سے پہلے آنا ہے ٹھیک اب یہ چھوڑیے یہ سارا ہوتا رہا زمانے سے ہو رہا ہے اور ہر کسی نے اس پہ راجنیتی کی ہے یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے ہر بھارت کا انسان جانتا ہے چاہے وہ مسلم پکش کا ہو چاہے وہ ہندو پکش کا ہو صرف راجنیتی کے سوائے اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور اس معاملے سے لاکھوں لوگ مرے بھی ہیں یہ پورا ہسٹری ہے اب بات یہ ہے کہ اس معاملے کے بعد ایک خبر آتا ہے تورن کہ مسلم پکش نے سمجھوتا کر لیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو دے دیں گے اس میں کہاں تک سچا یہ دیکھیں کہ یہ میڈیشن کی ریپورٹ ایک لیک ہو گئی اس لیک میں کیا ہے کہ سنی موک بورٹ کا ایک سٹینڈ تھا جو کہ میں آپ کو جب شاید یاد ہوگا کہ ہم نے جب پہلی بات دسکرشن کیا تھا میڈیشن کے بعد میں اور جب اس سے پہلے بھی ہم جب دسکرشن کیے تھے تو مجھے بھی کیا لگتا تھا کہ جو مسلم پکش ہے کہیں نہ کہیں کمپرومایز کر لیا وہ کمپرومایز کی بہت ساری وجہیں ایک تو جو پرویلنگ پولیٹیکل سیچویشن بھی ہو سکتا ہے اور کسی کچھ لالج بھی ہو سکتا ہے ڈر بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں کچھ سیسفائی نہیں کر رہا ہوں مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے جو مسلم پارٹیز کا جو اپروچ تھا ہیرنگ سے پہلے میڈیشن کے دوران وہ کمپرومایزنگ آکھ دھا اور شاید وہ ہی کمپرومایزنگ پوزیشن انہوں نے اپنی میڈیشن میں ریفر کی ہوگی تو اتنا ناٹک کیا ناٹک کیا ہوتا ہے چھے پارٹی ہیں بھائے آپ ناٹک ہی کر رہے ہیں آپ کو کمپرومایز کرنا ہے ہندو بھی یہیں کے بھارتواسی ہیں مسلمان بھی یہیں کے بھارتواسی ہیں اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ سب ہی کو مل کے کیسے جانا ہے جب کمپرومایز کرنا ہی تھا تو اتنا بڑا ناٹک کیوں کیا ہوتا ہے جتنے بھی جو پارٹیز رہتے ہیں ان کے اوپر undue pressure بھی آتا ہے ان کو لالچی ملتی ہے دھمکی بھی ملتی ہے ستایا بھی جاتا ہے یہ ہم لوگوں کو یہاں بیٹھے والا تو وہ بتانا چاہیے نا پھر نہیں نہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ ایک جنتا کیا سوچتی ہے معلوم ہے کہ آپ اگر ہم بولنے کگر کی آپ دے دیجئے تو لوگ کیا بولیں گے آپ ڈرپوک ہو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو میں بول رہا ہے جو ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے اور آنسا میں ایک باب بتاتا ہوں کل جتنے بھی سنٹرل گورنمنٹ کے منسٹر یا یو پی کے منسٹر کیا بولتے ہیں وہاں پر اگر مندر نہیں بنے گا تو ہم قانون برائیں گے مر مسلم لوگ کیا بولتے ہیں جو کوٹ کا فیصلہ آگا ہم وہ کریں کیا مسلمانوں نے کتنے جہال 92 کے ہونے کے باوجود کے بعد آج تک ابھی مسلمانوں نے سیریسلی بابری مزدگارے میں کچھ کیا ہے میں وہ نہیں بول رہا میں یہ بول رہا اگر آپ کمپرمائز کیے ہیں وہ ہی بتانا چاہ رہا تو آپ دے دیجئے جو مسلم ارگنیشنز یا جو مسلم پکش ان کے پاس پیچھے کمیونیٹی کی بیکنگ نہیں ہے جب کمیونیٹی کی بیکنگ نہیں ہو تو کہیں نہ کہیں آپ لوس پڑتے ہو سمجھے نہیں ان لوگوں کے پاس کمیونیٹی کی بیکنگ ہے اس بیکنگ کی وجہ سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنا کیس کو لے کے جاتے ہیں کمیونیٹی کی بیکنگ یہ بات نہیں ہو سی میں یہ بولتا ہوں کہ ہر آدمی کو چاہے وہ ہندو پکش کاؤ یا مسلمان کے پکش کاؤ بات یہ سوچنا چاہئے کہ اس میں جنتہ کا حد کس میں ہے اور دیس کا حد کس میں ہے کہیں نہ کہیں ہم کو الگ دیکھیں یہ جو ہے مسلم ہندو سے باہر ہم کو آنا پڑے پران صاحب دیکھیں ہندو مسلم سے باہر آنا ہے ہندیٹ پرسنٹ آنا ہے بار مسجد تو ہے نا وہاں پر آپ نے دیکھی نہیں کیا مسجد دیکھیں ٹھیک ہے ہم نے دیکھی نہیں کیا مسجد سب نے مسجد آپ یہ دیکھیں کیا ہے اگر آپ ایک گھر میں دو بھائی ہیں ٹھیک ہے اب دونوں بھائیوں کو ملانے ہی پڑے گا ہم کو اب راستہ کو آپ کو ابھی ایک بات ہے اگر آپ میڈییشن میں نہیں اگر آپ میڈییشن میں میں آپ کو ایک میری بات سن لے اگر آپ میڈییشن میں سمجھوتا کر چکے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں میڈییشن میں کر چکے ہیں نہیں کر چکے ہیں معلوم نہیں ہے یہ leaks report ہے confirm report نہیں ہے دوسرا میں آپ کو داتا ہوں اگر تم لوگ یہاں سمجھوتا کر لوگے تو یہی نہیں لکے گئے اس کے پاس پوری لسٹ ہے ان کے پاس کاشی ویشونات بھی ہے مطرقہ بھی ہے گینماپی مسجد بھی ہے ایک لاؤ تھا نا نینٹی سیونٹی ویڈیو لاؤ تو بہت ہیں لاؤ تو بہت آپ بھارو سے کر کے کر سکتے ہیں بھائی وہ بھی سمجھیں گے بات کو میں آپ کو بولتا ہوں اگر تم لوگ یہاں میکلی سرینڈر کر دو گے تو ہنڈیڈ پرسنٹ جس دن رام مندر بنے گا دیکھیں مجھے نہ ہی ہندو سے کچھ پرولم ہے نہ ہی بھگوان رام سے کچھ پرولم ہے نہ ہی کسی سے پرولم ہے میرا صرف کہنا ہے کہا ہے جب ایک مسجد ہے وہاں جس نے سب کو دیکھا جس نے سب لوگوں نے دیکھا مسجد ہے ٹھیک ہے مسلمانوں کے آستہ بھی جوڑی ہوئی وہاں اس کو ڈیزرٹ بھی اس لفرے کی وجہ سے چھوئی ہے جو اس کے جو حالات ہماری کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے اب ہم کورٹ سے کیا امید کرتے ہیں سپریم کورٹ سے جب پورے چیزیں ہمارے سامنے ہیں جس سے امیدنس دکھتا ہے کہ مسجد تھی مسلمانوں کا ٹائٹل اس میں ہے پورا اس میں ثابت ہوتا ہے تو کورٹ سے امید کرتے ہیں خاص طور سپریم کورٹ سے کہ وہ مذہب سے امید کرتے ہیں سپریم امید کرتے ہیں امید کرتے ہیں سپریم امید کرتے ہیں سپریم امید کرتے ہیں سپریم امید کرتے ہیں کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں ان کو اچھے دھنگ سے معلوم ہے کہ یہ پورا جو ڈاکومنٹ ہیں ڈاکومنٹری وائز مسلم فاکشل سٹرونگ ہے اسی کیلئے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں یہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ لوگ کیس جزیمنٹ کیلئے ریزر ہو گیا اس دورانی بہت چلے گا میڈییشن چلے گا اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میڈییشن سے ہم نے کچھ فیصلہ دے دیا تو نہ ہم پر بلے گا نہ ہی سسٹم کے بر بلے گا اور میں بتا رہا ہوں اگر کسی بھی وجہ سے چاہے وہ کوئی فیصلہ دے دو چاہے وہ مندر کے فکشمی پیسلہ دے دو یا مسجد کے فکشمی پیسلہ دے دو اگر انہوں نے لیگل آسپیکٹ کو نظرہ انداز کر دیا جو لیگلی جو لیڈ ڈاؤن پرنسپلز ہیں ان کو نظر انداز کر دیا تو یہ پندورا باکس کھل جائے گا اور بہت ساری ایشو آئیں گے اور اس میں بہت جس سے ہندوستان کی سیکللر ایمیج وہ اسٹیبلیش ہو سکے دنیا آپ جو بولنے صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر میڈیشن سترہ نومبر سے پہلے ایک اور میڈیشن ہوتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے نہیں دیکھو میڈیشن تو کوئی ہونے والا نہیں ہے بیک دور میڈیشن چلتا رہے گا ہوتا ہے ایک فیصلہ کرنے کے لئے تو آپ کا کیا ریاکشن دیکھو میڈیشن مسلم آپ مجھے پوچھیں گے تو میں تھوڑا سا اس میں ایک پریجوڈیز ہو جاؤں گا مجھے پورے ثبوت مسلم پورے ثبوت بابری مجھد کے فیور میں اور بابری مجھد کس طریقے سے گرائے گیا سب کو معلوم ہے سب کو رام پیدا ہو ہے رام پیدا ہو صحیح ہم اس میں ڈیسپیوٹ نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا رام چھڑی ترمانس سن تلسی داس کتاب لکھا جی رام آئین سب سے زیادہ ریسپیکٹی رام آئین اس میں کئی منچن اور وہ اسی پیرڈ میں جی یعنی بابر کے اسی پیرڈ میں جس فکت یہ بولتا ہے کہ مندر گرائے تھا اور اس نے بنارس میں لکھ ہے اس نے ایک ویسپر نہیں ہے اگر سنت تلسی داس کو اگر اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ سنت تلسی داس کو مہنشن نہیں لکھتے 100% لکھا یہ سب سے بڑا سب سے بڑا پروف ہے تو میں کیا بتانا جاتا جاتا ہے جیتنے بھی چیزے ہیں یہ پورے آپ کو معلوم ہے کیسے پولٹکس ہوئی اس کے اوپر نہیں یہ تو بہت جیسے آج بی جی پی کیسے پاور میں آئی آج بھی ہو رہا ہے اور لوگ سدیوں سے کردھے سپریم کو فل سٹاپ بلکل صحیح فیصلہ دے گی جسے کی خاص طور پر ہندوستان کی دنیا میں بنی رہے اگر فیصلہ میں نہیں بولتا کہ مسجد نہیں بنے گی تو اگر فیصلہ لیگل پرنسپ سے ڈیوییٹ ہو کے آیا تو اس دن مان لی ہندوستان صحیح معنیوں میں ایک ہندو راستی کی طرف نکل پڑا ہے اچھا چلی یہ آپ کی بات ہے آپ یہ بتائیے کہ فیصلہ جو بھی ہے آپ ہندو پکش کو اور ہر بھارت واسی کو چاہے مسلمان ہو ہندو ہو جو بھی ہو ہر کاسٹ کے لوگوں کے لئے کیا میسج دینا چاہیے دیکھیں بلکل سا میسج ہے انڈیا میں ہزاروں مجد ہیں انڈیا میں ہزاروں مندر ہیں مان لیجئے اگر مسلم پکش خلاف فیصل آیا چاہے ہندو پکش خلاف فیصل آیا ان سب کو کوٹ کے اس کو ایکس کو ایکس کرنا چاہیے ٹھیک اور کوئی بھی مان لیجئے اگر کوئی بھی انہوں نے اس کے خلاف جانا فیصلے خلاف یا کوئی بھروت پردشن بھی کرنا تو بغیر ہنسا کے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اس کے بارے پردشن کرنا یا جو بھی ریویو پیٹیشن ہے کیوریٹی پیٹیشن یہ بھی ایک دو تین لیگل میجرز ہیں اتنے ایفیکٹیو نہیں رہیں گے شاہے انہوں میں بھی جس کے پکش میں جاتا ہے تو جنرلی لوگ جشن بنائیں گے تو جشن بنانے کا طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے پکش کو ہٹ ہو دیکھیں جب بھی دو چیز ہوتی ہے ایک آدمی ہارتا ایک آدمی جیتتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارنے والے خلاف تم کچھ بولو یا جیتنے بولو ہم کچھ بھی آپ کو کرنا ہے چاہے مان لیجیے اگر آپ کو فیصلے سے سمجھے میں بھی فیصلے سے رازی نہیں ہوں میں بھی دموکرٹک طریقے سے اس کو پیسفل پروتیسٹ کر سکتا یا لیگل طریقے سے ریویو اپلیکیشن دال سکتا یا اکیوریٹی پیشن دال سکتا یہ ساری چیز مگر مگر کچھ کچھ مگر کچھ مگر کچھ مگر کچھ 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 بیز بنا آپ خود دیکھیں مسلم کمیٹی کے پاس کمپیٹنٹ ایڈوکیت کچھ محسان کچھ کچھ مسلم انٹرلیکچلز کا ہے مسلم کمیٹی کے لیڈرز کا ہے شوشل لیڈرز کا ہے جو آپ نے مجھے پیرامیٹر کو رکھتے ہوئے پرزنٹ کر پائے انٹرلیکچلز کا ہے شوشل لیڈرز کا ہے جو لوگوں گائیڈ کر سکے لوگوں کو بولی رہے پڑھنے کے لیے نہیں لوگ تو بڑھ رہے ہیں بنگلور کے اندر تین ہزار مسلم ایڈوکیٹس ہیں ٹھیک ہے پھر بھی کیا حالت ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے تو وہی نی قوالیٹی پروڈکٹ لکھ کرنا چاہیے تو تھانکیو سو مچ تاہیر بھائی اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے تھانکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بھو